بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ہی کام ہے کام بگاڑنا اگر ہری سنکر تیواری جی کی ان کے پریوار کے لوگ یا ان کے انوائی یا آس پاس کے لوگ انہیں سمان دینا چاہتے ہیں ان کی پرتما لگانا چاہتے ہیں تو سرکار کو کہاں سے یہ قانون یاد آ جاتے ہیں اور جانبوش کر کے اس طرح کا بہوار کرتے ہیں ڈرانے کا کام کرتے ہیں یہ ڈران کر کے بلڈوجر دکھا کر کے یا پولیس کو اپنا کارگرتہ بنا کر کے اس سے کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ جنتہ نے جو ابھی سبق سکھایا ان کو جنتہ تیار ہے آنے والے سمیں میں ان کو اور سبق سکھانے جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ساجش چناؤں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی سریعت کرنا چاہتی ہے چناؤں سے پہلے اور ان کا لش پہلے دن سے رہا ہے کہ سماجوادیوں کو کیسے بدنام کیا جائے اور خاص کر سے کہ مسلمانوں کو لے کر کے ان کی جو سوچ ہے وہ انڈیموکریٹک ہے انکانسٹویشنل ہے یہ سوچی ہے ایک مکہ منتری یوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یوگی اگر وہ لوگ تند پر بھروسانی کرتا ہے اور کانسٹویشن پر بھروسانی کرتا ہے وہ یوگی نہیں ہو سکتا ہے میں تین گھٹناوں کو ادھار دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے پہلی گھٹنا ہاترس جس میں ایک سادو سندھ کے کارکم کے لیے پرمیشن کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائک اور نیتاؤں نے لکھا تھا لیکن جو پرساسن کو کام کرنا چاہیتا ہے اس سے ذمہ داری سے سرکشاہ اور ان چیزوں کا انتظام کرنا تھا وہ نہیں کیا جس کا پردام یہ ہوا کہ بڑی سنکھیاں میں لوگوں کی جان چلی گئی نہ کہ بل جان گئی ہے ان کا نقصان ہوا بڑے پیمانے پر بہت سے لوگوں کا ہاتھ پیر یا جو بھی نقصان ہوا اس کے کوئی مدد سرکار لینے کی دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا گومتی نگر میں اور جب مکہ منتری نے صدن میں یہ کہا سوچی تو حالانکہ بہت لنبی تھی اس میں پولیس کا دوست کم ہے پولیس تو پوری سوچی دی تھی لیکن بھارتی جنتہ بارڈی کی جو مکہ منتری اور سرکار وہ یہ چاہتی ہے کہ پولیس بھی بھارتی جنتہ بارڈی کی کارکرتہ بن جائے یہ جو نئے طرح کا کام ہو رہا ہے کہ پولیس کو بھی بھارتی جنتہ بارڈی کا کارکرتہ بنا رہے ہیں جب پولیس نے سوچی دی سب ناموں کی تو آخر کار مکہ منتری جنہیں کیبل یادم و مسلم کا نام کیوں پڑھا اور سچائی پولیس بھی جانتی ہے کہ جس میں کی یادم کا جس کا نام لیا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ فٹنگ میں نہیں تھا جو کیمرے کی تصویر ہے اس میں نہیں ہے وہ وہ کیمرے میں نہیں تھا کیونکہ وہ چائے پینے گیا تھا اور پولیس کو یادم مل گیا اس لئے اس کو جیل بھیج دیا میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگ جو کانون کا اُلہنگن کر رہے ہیں اور بھارتی زنطہ پارٹی کا کارکرتہ بن کر کے کام کر رہے ہیں جب کبھی بھی سرکار آئے گی ایسے ادھکاریوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ہمارے پتکار ساتھی بھی جانتے ہیں سچائی وہاں کی پولیس جب بیجے پی کے اسارے پر اور وہ سچائی سے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ان ادھکاریوں کے خلاف کاروائی کر دی تمام ادھکاری ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نوکری بچانی ہے ہم کیا کریں ہم ٹینشن میں آ جائیں کہ ہم بھی سر مار دیں کسی آدمی کے سر پہ آپ نے دیکھا نہیں بنارس میں کیوٹو میں کیا ہوا ادھکاری پہ اتنا پریشار اتنا پریشار اتنا پریشار کہ وہ آ کر کے سر مار دیا اس کے بیپاری کے سوچی آپ اس میں تمام ایسے لوگ ہیں آپ اکیلے میں بات کرنا کتنے پریشار میں جیون جی رہے ہیں موسیقی